وشوید کا کاؤنڈاؤن اور یوکرین سے اس وقت بڑی خبر جہاں یوکرین روس بورڈر پر بمباری کی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ روسی سینہ نے یوکرین کے لہنسک علاقے میں گولا داگا ہے جس میں ایک گولا وہاں موجود ہے ایک سکول میں گرا ہے راحت کی بات یہ رہی ہے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا ہے وہاں کوئی موجود نہیں تھا اور وہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں جس پر گولا پھیکا گیا ہے اور یہ سکول بتایا جا رہا ہے یوکرین کا یہ حصہ جہاں پر جانکاری ہے کہ روس کی ذرہ طرف سے اب کارروائی شروع ہو گئی ہے یوکرین روس بورڈر پر بمباری کی خبریں آ رہی ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول کے عمارت کی تصویریں جہاں پر نقصان ہونے کی جانکاری روسی سینہ نے یوکرین کے لہانسک علاقے میں گولا داگا ہے اور اس میں ایک گولا وہاں موجود ایک سکول میں گرا ہے رات کی بات یہ ہے اس وقت جو آ رہی ہے انفرمیشن وہ یہ کی یہ اس وقت حملہ ہوا جب وہاں کوئی موجود نہیں تھا لیکن ایک اور بات اس بات سے ایک بات اور صاف ہو جاتی ہے وہ روس جو ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کسی بھی طرح کا حملہ نہیں کریں گے یہ گواہ یہ تتھے یہ جانکاریاں سبوت کے طور پر بہت اہم ہیں اور آنے والے وقت میں یوکرین کس طرح سے روس کا شکار ہو سکتا ہے اس کے لئے ایک بڑا سنکیت بھی ہے یوکرین اور روس کے ویباد کے بیچ وشو ید کا خطرہ برقرار نظر آ رہا ہے ادھر یوکرین کا یہ کہنا ہے کہ روسی سینہ پیچھے نہیں جا رہی ہے روس نے منگلوار کو اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کی سیما سے اپنی کچھ ٹکڑیوں کو ہٹا رہا ہے لیکن یوکرین کی نیتاؤں نے روس کے دعوے کو جھٹلاتے ہوئے صاف کر دیا کہ ابھی تک اس بات کے کوئی سبوت نہیں ملے ہیں اور اسی بیچ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے یوکرین کی سیما پر سات ہزار اور سینہوں کو تینات کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ روس یوکرین کی سیما سے اپنے سینکوں کو ہٹانے کی جگہ ان کی تیناتی اور بڑھاتا جا رہا ہے جسے یہ صاف ہے کہ اس مسئلے پر فیلحال پیچھے ہٹتا ہوا روس نہیں دیکھ رہا ہے اور اسی بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کی اپراشتپتی کملہ ہیریس اسی ہفتے میونک میں یوکرین کے نیتاؤں سے ملیں گی اور سرکشہ پر چرچا کریں گی روس اور یوکرین میں تناؤ کے بیچ ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ زیادہ زیادہ جو سرکھیاں بٹو رہے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ وشید کا نیا کیلنڈر جاری ہو گیا ہے ورلڈ وار کا ایسا کیلنڈر اسے کھا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں خفیہ ہے جس کی تاریخ پتن کے دماغ میں درج بتا ہی جا رہی ہے امریکہ کے خفیہ ایجنسیوں کے مطابق پتن کا پلان بہت ہی بڑا ہے کیا ہے پتن کا پلان دیکھیں اس رپورٹ میں باتریہ اگویں ایک دو تی چار پانچ چھ سا آج نو دس کیارا بارا تیرا شوڑا پندرہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن روس کی اپائرنگ خط نہیں ہوگی ایسے نہ جانے کتنے گولے پوتین کی سینا یوکرین سیما کے قریب برسا چکی ہے سرف توپ کے گولے ہی کیوں روس نے اپنی غاتک میسائل توچکا کو بیلا روس کی دھرتی سے لانچ کیا ہے یہ تصویریں اسی وقت کی ہیں جب دنیا کے بڑے بڑے دیش ہوتنیتک کوششوں کو تیز کر یودھ کی آشنکہ پر برام لگانے میں لگے تھے اس وقت یوکرین کے راشترپتی آفیس سے دھائی سو کلومیٹر دور روس بیلا روس کی سینکوں کے ساتھ توچکا میسائل چھوڑ کر آسمان کو دہلا رہا تھا توچکا میسائل سے روس راسائینک حملہ بھی کر سکتا ہے ساتھی ساتھ اس میسائل سے پرمانوں بم بھی داگے جا سکتے ہیں اس میسائل کو لانچ کیا بھی دو گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ روس یوکرین سیما سے اپنے سینکوں کی واپسی کی بات کرنے لگا یوکرین سمیت ناٹو نے جب پوتین کے اس فیصلے کو بھرامک رننیتی قرار دیا تب روس نے سینکوں کی واپسی کے ویڈیو جاری کرنے شروع کر دیا منگلوار کو روس نے اپنی سینہ کے دکشنی اور پشیمی یونٹ کے لوٹنے کا ویڈیو جاری کیا اور پھر ایک دن بعد روس نے کرائمیا میں اپنے ادھابیاس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا صرف اتنا ہی نہیں روس کے رکشہ منترالے نے بقاعدہ سینکوں کے واپس لوٹنے کے ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں آپ ساف دیکھ سکتے کہ روس اپنے کتنے ہتھیار کرائمیا سے واپس ان کے ستھائی ٹھکانوں تک بھیج رہا ہے اس میں ٹرین پر لدے ٹینک وختربند گاڑیاں سمیت جنگ کے کئی ساج و سامان دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جاری کر روس کے رکشہ ویبھاگ نے اعلان کیا کہ روس کی سینہ کرائمیا سے واپس آ رہی ہے اور بہت جلد یہ اپنے ستھائی ٹھکانوں تک پہنچ جائیں گے لیکن انٹیلیجنس سے ملی جانکاری کے ادھار پر یوکے کے رکشہ سچیو نے دعویٰ کیا کہ روس کے ساٹھ پرچھت سینک ابھی بھی یوکرین سینہ پر موجود ہے ساتھ ساتھ روس کی نو سینہ نے اپنی کڑی مورچے بندی کو ابھی ختم نہیں کیا ہے وہیں ناٹو کے مہا سچیو جینس سٹولٹین برگ نے بھی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین سے لگی سینہ پر اپنے سینکوں کی سنکھیا لگاتار بڑھا رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں دکھ رہی سوال ہے کہ آخر پوتین کرنا کیا چاہتے ہیں پوتین کے پلین میں صرف یوکرین ہی ہے یا یوکرین کے بہانے پوتین کسی بڑے نشانے کو سادھنے میں لگیں یوکرین روس کی تنہ تنی سے بالٹک دیشوں کی چنتائیں کیوں بڑھ گئیں ہمیرکا کے خفیہ بیبھاگ نے دعویٰ کیا کہ اگر ناٹو نے پوتین کو یوکرین پر حملہ کرنے دے دیا تو پوتین یوکرین تک ہی نہیں رکیں گے روس کی سنا پشچم میں اور آگے بڑھ جائے گی روس اپنی فوج کے پیچھے ہٹنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن روسی سینکوں کی واپسی کو پوتین کی خاص رننیتی کا حصہ بتایا جا رہا ہے یوکرین کے ساتھ ہی امریکہ اور ناٹو کو پوتین کی بات پر رتی بھر بھی بروسہ نہیں ہے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے دھمکی بھرے لہجے میں چتاب نہیں دی ہے کہ اگر روس آگے بڑھا تو محتور جواب دیں گے روس کا کہنا ہے کہ اس نے کرائیمیا میں اپنے سینکوں کو ختم کر دیا ہے کرائیمیا سے اس کی سنا واپس لوٹ رہے ہیں وہیں سینکوں کے بعد روس اپنے پشمے اور دکشنی سیما سے لگ بھگ 10,000 سینکوں کو بیرکوں میں واپس لوٹ آ رہا ہے لیکن نیٹو کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کے اتر بیلا روس میں پوتین کی سنا کے قریب 40,000 جوان موجود اس کے ساتھ ہی روس سے لگنے والی یوکرین کی پوروی اور دکشنی سیماہ پر قریب 1,3000 جوان تینات وہیں ڈان بَحس الانکے میں روس سمرت 30,000 الگاووا دی یوکرین کی سنا کے سامنے کھلے ہیں ہلانکہ پوتین جرمانی کے چانسلر اولاف شول سے ملاقات کے دوران بول چکے ہیں کہ روس جنگ نہیں چاہتا لیکن یوکرین کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کو پوتین کی بات پر اعتبار نہیں ہے امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے ایس کے ساتھ ہی بائیڈن نے دھمکی بھرے لہزے میں چھتاب نہیں دی کہ اگر روس آگے بڑھا تو مو توڑ جواب دیں گے بائیڈن کا بیان سامنے آنے کے بعد روس نے بھی اپنی پرتکریہ دی پوتین پرشاسن کا آروپ ہے کہ روس اپنی آنکھیں نہیں مون سکتا امریکہ اور نیٹو کے ہر بیان میں ان کا فائدہ چھپا ہوتا ہے اپنے فائدے کے حساب سے ہی وہ سورکشا کی بات کرتے ہیں مطلب سافہ وشو کی دو مہا شکتیاں ایک بار پھر آمنے سامنے The NATO Secretary General said that there is cause for cautious optimism when it comes to some of these talks that are happening behind the scenes does the administration, does the president share that cautious optimism because we heard from the president very firm language well the president also conveyed it would be positive if it was verified that they pulled back their troops and certainly the openness to diplomacy is something that everybody should support and i think our NATO allies would support as well at the same time we've seen this playbook before and especially given the history of president putin and the russians their history of false flag operations of misinformation we need to verify